اس ویڈیو میں ہم تصویروں کی مدد سے تین لیٹرز والے الفاظ کو پہنا اور لکھنا سیکھیں گے شروع کرتے ہیں آپ بھی میری مدد کیجئے اس تصویر میں کیا بنا ہے یہ ہے ایک مگ مگ کیا ہے یہ مگ چلیے اب مگ کے لفظ کو ساؤنڈ کی مدد سے پہنا سیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ایم لیٹر ایم کی ساؤنڈ کیا ہے م اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر یو لیٹر یو کی کیا ساؤنڈ ہے ا اور یہ کیا ہے لیٹر جی لیٹر جی کی کیا ساؤنڈ ہے گ گ ا گ بن جائے گا اگ اگ اور م اگ بن گیا مگ مگ کیا لفظ ہے یہ مگ چلیے اب مگ کے لفظ کو لکھنا سیکھتے ہیں مگ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا لیٹر لکھیں گے م کی ساؤنڈ کس لیٹر سے آتی ہے لیٹر ایم سے سمال ایم لکھنے کے لیے دوسری لائن سے شروع کریں گے ایک لکیر تیسری لائن تک اسی لکیر پر اوپر آنا ہے واپس یہاں سے گلائی پھر سیدھا نیچے اب واپس اوپر پھر گلائی پھر سیدھا نیچے یہاں لکھے روک دیا یہ ہے سمال ایم ایم کے بعد کیا آئے گا ارکی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر یو سے لیٹر یو لکھنے کے لیے دوسری سے سیدھا نیچے یہاں لکھے روک دیا یہ ہے لیٹر یو یو کے بعد کیا آئے گا لیٹر گ کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر جی سے سمال جی لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن کے درمیان گول دائرہ سا پھر اوپر اب سیدھا نیچے چوتھی لائن تک پھر گلائی اور یہاں لکھے روک دیا یہ ہے سمال جی اور یہ کیا ہے م اگ مگ کیا لفظ ہے یہ مگ اور یہ ہے مگ کی تصویر مگ کو چائے یا دودھ وغیرہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چلیے اب یہ بتائیے یہ کیا بنا ہے یہ ہے بیب بیب کیا ہے یہ بیب چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو ساف رکھنے کے لیے بیب کا استعمال کیا جاتا ہے چلیے اب بیب کے لفظ کو ساؤنڈ کی مدد سے پڑھنا سیکھتے ہیں یہ کیا لیٹر ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر ب کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر آئے لیٹر آئے کی شارٹ فاول ساؤنڈ کیا ہے ای ای اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر ب کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب ای ب بن جائے گا اب اب اور ب اب بن گیا بیب کیا لفظ ہے یہ بیب چلیے اب بیب کے لفظ کو لکھنا سیکھتے ہیں بیب لکھنے کے لیے سب سے پہلے کونسا لیٹر آئے گا ب کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر بی سے سمال بی لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے شروع کریں گے اور پھر ایک لکیر تیسری لائن تک اب اسی لکیر پہ واپس اوپر آنا ہے دوسری لائن تک اور پھر ایک آدھا دائرہ یہاں لکھے ملا دیا یہ ہے سمال بی بی کے بعد کیا لیٹر آئے گا ا کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر آئے سے سمال آئے لکھنے کے لیے دوسری سے تیسری لائن تک ایک لکیر اور اب اس کے پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ یا نکتہ اور اس کے بعد اب کون سا لیٹر آئے گا آئے کے بعد آئے گا لیٹر ب کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر بی سے سمال بی لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے شروع کریں گے اور ایک لکیر تیسی لائن تک اسی لکیر پر واپس اوپر آنا ہے دوسری لائن تک اور پھر ہے آدھا دائرہ یہاں علاقہ ملا دیا یہ ہے سمال بی کیا لفظ ہے یہ ب ایب بیب بیب ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں بیب لکھنے کے لیے سب سے پہلے کونسا لیٹر آئے گا لیٹر بی سمال بی کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے تیسی لائن تک لکیر اسی پر واپس اوپر آنا ہے اور پھر یہاں سے گلائی آدھا دائرہ سا یہاں علاقہ ملا دیا سمال بی بی کے بعد کیا آئے گا لیٹر آئے سمال آئے لکھنے کے لیے دوسری سے تیسی لائن تک لکیر اور پھر اس کے اوپر ایک ڈاٹ آئے کے بعد کیا آئے گا لیٹر بی سمال بی لکھنے کے لیے پہلی لائن سے تیسی تک لکیر اسی لائن پر واپس اوپر آنا ہے اور پھر آدھا دائرہ یہاں علاقے ملا دیا سمال بی اب اسے پڑھتے ہیں ب ب بب کیا لفظ ہے یہ بب اور یہ ہے بب کی تصویر چلیے اب یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے ایک بیڈ بیڈ کیا ہے یہ بیڈ یعنی پلنگ پلنگ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں بیڈ چلیے اب بیڈ کے لفظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں ساؤنڈ کی مدد سے پڑھیں گے یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر بی لیٹر ب کی کیا ساؤنڈ ہے ب ب اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ای لیٹر ای کی شارٹ و آل ساؤنڈ کیا ہے اے اے اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ڈی لیٹر ڈ کی کیا ساؤنڈ ہے ڈ ڈ اے ڈ بن جائے گا ایڈ ایڈ اور ب ایڈ بن گیا بیڈ بیڈ کیا لفظ ہے یہ بیڈ چلیے اب بیڈ کے لفظ کو لکھنا سیکھتے ہیں بیڈ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا لیٹر آئے گا ب کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر بی سے سمال بیڈ لکھنے کے لیے سب سے اوپر والی لائن سے تیسری لائن تک لکیر اسی پہ واپس اوپر آنا ہے دوسری لائن تک پھر آدھا دائرہ یہاں لکے ملا دیا یہ ہے سمال بیڈ کے بعد کیا آئے گا اے کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ای سے سمال ای لکھنے کے لیے دوسری لائن سے تھوڑا نیچے پہلے ایک لکیر لگانی ہے بائن سے دائن جانے ایک سیدھی لکیر پھر واپس اوپر اور گلائی اور پھر ایک آدھا دائرہ سا یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال ای ای کے بعد کیا آئے گا در کی ساؤنڈ کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ڈ سے سمال ڈ لکھنے کے لیے پہلے ایک دائرہ سا دوسری اور تیسی لائن کے درمیان پھر سیدھا اوپر لکے جانا ہے پہلی لائن تک اور اسی لکیر پر واپس نیچے یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال ڈی اب اسے پڑھتے ہیں ب ایڈ بیڈ ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں بیڈ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا لیٹر آئے گا لیٹر بی سمال بی لکھنے کے لیے پہلی سے تیسی لائن تک لکیر اسی پر واپس اوپر آنا ہے پھر یہاں سے گلائی آدھا دائرہ یہاں لکے ملا دیا یہ ہے سمال بی بی کے بعد کیا آئے گا لیٹر ای سمال ای لکھنے کے لیے دوسری لائن سے تھوڑا نیچے ایک لکیر بائن سے دائر جانے اب اوپر اور گلائی آدھا دائرہ سا یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال ای ای کے بعد کیا آئے گا لیٹر ڈی سمال ڈی لکھنے کے لیے دوسری سے تیسی لائن کے درمیان دائرہ سا اور پھر سیدھا اوپر اسی لکیر پر واپس نیچے یہاں لکے روک دیا یہ ہے سمال ڈی اب اسے پڑھتے ہیں ب ایڈ بیڈ کیا لفظ ہے یہ بیڈ اور یہ ہے بیڈ کی تصویر بیڈ یعنی پلنگ تو یہ تھا تین لیٹرز والے الفاظ کو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی مرشق جاری رکھئے پڑھنے اور لکھنے اور لکھنے